بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے وقت کے پیش نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک اس موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں ڈاکٹر اسرار احمد الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمدن الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد مرتین فی صورت النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذالک لمن يشاء وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت اللقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِللَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال عز وجل كما ورد فی صورة الاخلاس قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ وقال جل وعلا كما ورد فی آيَةِ الْكُرْسِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّبَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آئِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْضِ وَلَا يَوُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتا من لسانی اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا تبعاہ وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا اللہم ربنا لا تجعلنا من المشرقین واجعلنا من الموحدین آمین یا رب العالمین محضرت حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنان آپ کے علم میں آ چکا ہے حقیقت و اقسام شرک جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے اس پر ہمارے ان اجتماعات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے زبن میں میں نے ارز کیا تھا کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرق باللہ اِنَّ الشِّرْكَ لَغُلْمٌ عَظِيمٌ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یاد ہوگا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ظلم کے معنی عربی زمان میں ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا کسی اور جگہ رکھ دینا تو شرک دو صورتوں میں ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفی سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے یہ ظلم عظیم ہے اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے دونوں شکلیں ظلم عظیم بہت بڑی زیادتی بہت بڑا ظلم اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں ایک شرک پھر عقیدہ ہے عقائد میں شرک ایک شرک پھر عمل ہے عملی شرک ایک شرک کے جلی ہے کھل لم کھلنا شرک نمائع شرک واضح شرک ایک شرک خفی ہے وہ شرک جو چھپا ہوا ہے جس پر کسی مفتی کا فتوہ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک جہاں تک اس شرک کی شماعت کا تعلق ہے میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو دو مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نساہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر وان یشر کبھی ہے اللہ تعالی اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنِيَ شَاءَ اور بخش دے گا معاف کر دے گا جو اس سے کم تر ہے جس کو چاہے گا یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو پیشگی معافی کا اعلان ہے نہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں ہمارا دین دین توحید ہے اور توحید کی زدر ہے اینٹونم ہے اپوزٹ ہے شرک اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے سوچیں گے تدبر کریں گے غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گا کہ نیکی اچھائی خیر ہدایت کی جو صورت بھی ہو وہ نظریہ و خیال کی ہو عقیدے کی ہو وہ سب توحید کے شجرہ تیبہ ہی کی برگو بار ہیں اسی کی شاخیں ہیں اسی کے پھول ہیں اسی کے پتے ہیں اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی یہ چاہے عقیدے کی ہو نظریہ کی ہو خیال کی ہو اور چاہے عمل کی ہو اخلاق کی ہو ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں یہ شرک کے شجرہ خبیسہ کی شاخیں ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اڑ کر آتا ہے اور اس کے لیے بڑی حقیقت بھی نگاہ کی ضرورت ہے جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف دے بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر پہچان کر اس کے خلاف جو فتوے دیئے جو مضمت کی بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی لہٰذا اپنے تئی انتہائی موخد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مطلع ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں ادراک ہی نہیں شعور ہی حاصل نہیں چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاہر نے کہا ہے بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش نن اندازے قدت رامی شناسم تم جس رنگ کا جس وضا قطع کا لباس چاہو پہل لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان دوں گا تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گدشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتیوں کی نفی کی تردید کی ان سے تو بچ رہے ہیں لیکن اپنے دور کے شرک میں کھلا کھلا ملوث اب میں آ رہا ہوں میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے وہ ذرا مختلف ہے وہ شرک فیل عقیدہ اور شرک فیل عمل وہ بھی اس میں آ جائیں گے شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی تین قسموں پر مشتمل ہوگا شرک فی الزات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دی یہ بدترین شرک ہے اوریاں ترین شرک اور اس شرک پر اللہ غضب بہت بڑکتا دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات یہ درہا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا اللہ بھی علیم ہے انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں علامہ بھی ہوتے ہیں علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا اللہ قدیر ہے تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی وصف مشترک ہو گیا اللہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں یہ بھی ایک قدر مشترک ہے اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اللہ کلام کرتا ہے ہم بھی کلام کرتے ہیں یہ جو اشتراکِ لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جاتے ہیں تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا یہ اصل میں شرکِ عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیرے بحث آئیں گی اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں شرک فی ذات یہ دو قسم کے بظاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا عجیب بات ہے آئیرنی اور فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں بڑی ستم ذرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسول کے ماننے والے تھے حضرتِ ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے حضرتِ اسماعیل کی نسل کے لوگ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مونس ہے اسی لیے لات عزیز کا مونس ہے منات لات وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں تو یہ شرک فی الزات اللہ کی بیٹی بنا دینا ذات میں شریک ہوگی یہ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برامن کی اولاد برامن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا ہمپلہ بنا دیا کفو بنا دیا مدد مقابل بنا دیا یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروہوں میں پیدا ہوئی ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا ان کے حالات بدلے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے طاقت سے قوت سے سرفراز کیا تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی اور یہ عقیدت اور محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو نبیوں کو رسولوں کو اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کوئی اور طرح کے رشتے دار قرار دے دیتا ہے لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا سلمی بیٹا ہے سلمی اس درجہ وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا جس سے والد پالتا ہے پوستا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے معنی تھے اللہ ان کا پالنے والا پوستنے والا ہے اس معنی میں میرا آسمانی باپ میرا اور تمہارا آسمانی باپ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا ہے سلبی بیٹا ہے اللہ کا یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کے شان میں مستاخی ہے میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غزب اللہ کا جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پر نہیں آتا سورہ مریم میں فرمایا وَقَالُوا تَخَضَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جَتُمْ شَيْنْ اِدَّا اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں اس میں جو غزب مزمر ہے چھپا ہوا ہے اسے پہچان سکیں کلام کی اگر شناخت ہو وَقَالُوا تَخَضَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا انہوں نے کہا رحمان میں کسی کو بیٹا بنایا ہے لَقَدْ جَتُمْ شَيْنْ اِدَّا تم ایک بہت ہی خطرناک خوفناک بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں تقاض و سماوات و يتفتر نمد اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پٹ پڑنے کو ہے وَتَنْ شَقُّ الْأَرْضِ اور زمین شق ہو جانے کو ہے وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا کہ ان بقتوں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے وَمَا يَنْ بِذِلِ الْمَحَمَانِ اَنْ اَتَّقِذَا وَلَدَا اور اللہ کے شان کے شایان ہی نہیں ہے رحمان کے شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ بڑا باریک نکتہ ہے اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے خواہش تمہیں ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں بہت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا اب ہم اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا ہمارا نام دنیا میں چلے گا تو یہ تمہاری ضرورت ہے رحمان کے شایان شان نہیں وہ تو اس کی شان یہ ہے حَيُّنْ لَا يَمُوتْ عَبَدًا عَبَدًا کبھی بھی اس کے اوپر موت تاریح ہونے والی نہیں ہے وہ الْحَيِ لہٰذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں لَا يَمْبَغِي لِلْرَحْمَانِ تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ستم ذریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرتِ عبراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے ہم دینِ حنیفی پر ہیں عبراہیم کے دین پر ہیں اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں حضرتِ موسیٰ کی امت میں اور شدید ترین اور مکروح ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں جنہوں نے حضرتِ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا یہ شکلِ ظاہب ہیں اب ایک قسم کے مظاہب ہیں فلسفیانہ مظاہب اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے علم العشیاء اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ایک ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے اللہ نے کان دی ہے سنو آنکھیں دی ہیں دیکھو مشاہدہ کرو سنو پھر جو سنس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر وہ اس سنس ڈیٹا کو پروسس کرے گا اس سے نتیجہ نکالے گا میموری کے اندر محفوظ کر دے گا پھر اور دیکھو اور سنو اور غور کرو نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسس کرو اس سے نتیجہ نکالو سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیوٹر کرو ٹیلی کرو ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا اس سے بھی سٹور کرو اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادلی علوم ہیں فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی ہیں وہ اس طور سے بڑی ہیں قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم پچھلے دو سو سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہے بہت بڑا دھماکہ ہے بہت بڑا بگ بینگ ہے یہ جو ان فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوا ہے لیکن ایک دوسرا علم جو ہے انسانی عقل جو ہے وہ وسیع تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی یہ کائنات کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے ہم آئے ہیں کہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا انجام کیا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے میتے ہتتر برس پہلے پیدا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا اور اٹواز ای بولٹ فرم دی بلو پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے قدم با قدم میں اپنی قبر سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں قافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی بڑی نہیں ہے عمر گھٹ رہی ہے لیکن جا موت اس کے بعد بھی بیانڈ ڈیتھ بھی کوئی میری اگزیسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی اس دیت گوئنگ ٹو بھی دی اینڈ علم کیا ہے پولیش کیا ہے ہاو ٹو ایکوار ایٹ نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے ڈکوس نے جیسے انگریزی کا محورہ ہے نیکنگ اس گوڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس ایٹ سو کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار کو استقل پرمنٹ ویلیوز ہیں یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے یہ میٹا فیزک سے خیر و شر کیا ہے ہے بھی کہ نہیں ہے اگر خیر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کونسی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کونسی طاقت ہوگی اگرچہ مظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کونسی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے یہ ایتھکس کا نظامین ہے یہ علم الاخلاقیات علم کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں ہاؤ ٹو ایکوائر دم یہ اپسٹیمولوجی کہلاتی ہے یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس اخدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے اس کے ذمہ میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو حاصل ہے چھے درشن سکس ڈیفرنٹ سکولز آف تھوٹ ان فلوسفی اگزسٹڈ ان انڈیا اس میں الہاد مطلق بھی ہے اور اس میں توہید مطلق بھی ہے دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریئٹر تو ہے سمجھ میں آ گیا اس نے یہ کائنات کیسے کریئٹ کی ایک بڑھا ہی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا میٹر کے بغیر تو کائنات نہیں بنا سکتا تھا تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے میٹر بھی ہمیشہ سے قدیم یہ سنویت ہے ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا خدا بھی ہمیشہ سے ہے مادہ بھی ہمیشہ سے ہے روح بھی ہمیشہ سے ہے آتما بھی ہمیشہ سے یہ تسلیس ہو گئی تعدد قدبا اچھا ایک اور بات ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا کہ جو کچھ ہے سب خدا ہے یہ بدترین شرک ہو گیا بدترین شرک اس کا نام ہماؤس سب وہی کچھ تو ہے جیسے برف پنگلی پانی بن گیا اب برف کام ہے بھئی یہی برف تو پانی ہے نا پانی ہی تو برف ہے اس پانی کو آپ نے ابانا وہ بھاپ بن کے اڑ گیا کہاں ہے بھئی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا یہ ہے جس کا نام ہے ہماؤس پوری کائنات ہر شئے اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پینٹیزم مونوٹیزم ایک خدا کو ماننے والے پولیٹیزم بہت سے خداوں کو ماننے والے پینٹیزم ہر شئے کو خدا سمجھنے والے پین آپ لذبوتے ہیں پین اسلامی تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے پین اسلامیزم جمال الدین افغانی جس کے کدائی بلکر کھڑے ہوئے تھے انیسویں صدی اسوی میں تو پین پینٹیزم مونوٹیزم پولیٹیزم یہ ہماعوست پینٹیزم بدترین شرک ہے بدترین شرک ہے بدترین شرک اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اخلاق اور قدار ان کے بلند ہیں یہ اس گھرتی کے مکین نہیں ہے یہ تو بڑا گھٹیا ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے جیسے اقبال نے کہا جواب شکوا میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ پستی کے مکین زمین کے اوپر رینگلے والے یہ انسان یہ اتنے شوخ و گستاخ ہوں گئے کہ اللہ سے شکوا کر رہے ہیں تو جواب شکوا کا جو آغاز ہوا ہے شوخ و گستاخ یہ فرشتوں نے کہا تو یہ تو پستی کے مکین ان میں اگر کوئی اوچے اخلاق کا ہے بلند اس کا کردار ہے تو وہ اس جگہ کے نہیں ہیں وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی یہ بھی بدترین شرک ہے یہ ہوا انڈیویڈیوال لیول پر چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے خدا کا ظہور ہے خدا کی شکل ہے بعد میں پھر تسلیس کا عقیدہ وجود میں آیا اور پہلی تسلیس مختلف تھی موجودہ تسلیس سے پہلی تسلیس تھی باپ گاڈ ایس فادر گاڈ ایس مدر حضرت مریم کو شامل کرتے تھے اور پھر گاڈ ایس سن حضرت مسیح تین اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے یہ ہولی گھوست جبریل امین ان کو شامل کیا تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں جو بدترین شرک ہے جو اللہ کے غزب کو بھڑکانے والا شرک ہے اور یوں سمجھئے کہ اریان ترین شرک ہے یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین سور کسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ چار آیتوں کی ایک سورت میں جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السبق لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے کتر جمع ہوگا اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ السبق سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم اللہ قائم بزاعت ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھیچ رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھیچ لے گی اور وہ تکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائیں یہ تو توازن ہے اسی کو کہا سورہ الرحمن میں وَوَضْعَ الْمِيزَان لوگوں نے سمجھا ہے میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں وَسَّمَا رَفَعَهَا وَوَضْعَ الْمِيزَان یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَّا حَدْ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا میں نے آپ کو بچا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زادہ سیدی ہوگا نا تو یہ اصل میں شرک فی الزاد کی نفی پر یہ سورہ ببارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں نا تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان برسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا ایک تہائی ہوگئی اب آئیے دوسری قسم کشر شرک فی الزفات یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر فسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے ہم بھی موجود کائنات بھی موجود یہ شرک فی الوجود ہو گیا دو وجود ہو گئے اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیاء بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کی ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹنی سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے بلکہ کھائی میں گر جائیں گے اللہ کی ذات ذاتی ہے جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے اللہ نے عطا کیا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لا محدود ہے لا محدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا ذہن محدود ہے تم لا محدود کیسے آ جائے گا اس میں اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں ہوا علا کل شئی قدیر وہ ہر شئی پر قادر ہے واقعی کتنا قادر ہے اس کے قدرت کتنی ہے یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے ہیں ہوا بے کل شئی علی وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کون اس کے علم کی وسط کا اندازہ کرے گا اچھا ہر صفت اس کی غیر محدود ہے جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہر صفت بھی ہمیشہ سے ہے جبکہ معصف اللہ کا محدود اور حادث ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا اللہ کا علم غیر محدود اس کا ذاتی علم ہے یہ کسی نے نہیں دیا ہے غیر محدود ہے اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے قدیم ہے ایسے اس کا علم بھی قدیم تو آپ اسی لفظ سے علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لیے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے ہیں جو رہتی نہیں ہے صاحب کہہ دیا تھا کہ نہیں اور ابھی آپ نے آیت القرصی کا ترجمہ سنا ہے لا يحیطون بشئین من علمہی اللہ بماشاء مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتا اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم دے گیا یہ صفات اور صفات میں 99 نام ہے اگر ان کا آپ نکالیں نچوڑ تو وہ 6 صفات ہیں جن کو بانا جاتا ہے ام الصفات بنیادی صفات نمبر ایک وجود نمبر دو حیات نمبر تین علم نمبر چار قدرت نمبر پانچ ارادہ نمبر چھے کلام متکلم ہے کلام ہے فعال اللہ ما یرید ہے ارادہ کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزر الحی ہے تو وجود حیات علم قدرت ارادہ کلام اب وجود کا مسئلہ ہے اللہ بھی موجود کائنات بھی موجود یہ اشتراک ہو گیا ان کے درمیان کیا رشتہ ہے توحیدِ وجود ہی جس کو کہا شاہ علی اللہ دہلوی نے اور مجددِ الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جس سے وعدت و شہود کرا دیا انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے حقیقی وجود صرف ایک ہے اور وہ اللہ کا ہے یہ توحیدِ وجود ہی ہے یہ اعتباری وجود ہے جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِنَو وَلَا عُلَمُ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے کچھ تو جانتے ہیں نا لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم زیرو کے درجے میں ہے نہ ہونے کے درجے میں پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ دا کچھ قدرت دی ہے اس سے عمال ہم کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو ہے اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود زیرو ہے جس کے لئے مختلف مثالیں دیں آپ ایک لاتھی لے لیں لاتھی کے سرے پر کپڑا باندھیں مٹی کا تیل ڈال دیں آگ لگا دیں ایک شولہ جوالہ شولہ آپ کے ہاتھ میں آگئے آپ اب لاتھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں دیکھنے والوں کو ایک آجشی دائرہ نظر آئے گا وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں وہ تو ایک شولہ ہے صرف تو یہ کائنات کیا ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے یا زلال ہیں سائے ہیں درخت کا سایا زمین پر پڑھ رہا ہے بہرحال اس طریقے سے اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں اس لیے کہ یہ بڑے مشکل بہت مشکل مسائل میں سے فلسفہ وجود یہ میٹا فیزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفہ کا مسئلہ ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے ہمارا وجود اعتباری ہے ریلیٹیو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسی طرح اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے ہاں چلتا ہے علم غیب ہے یا نہیں ہے اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقاً کرنی پڑے گی علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا یہ اصل میں ڈیفنیشن کی بات ہے ڈیفنیشن غلط کر دی آپ غیب کسی کہتے ہیں غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجل فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے کرامل کاتبین ہیں نظر نہیں آتے ہیں ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفاظہ حفاظت والے جو ہیں فرشتے چلتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا کوئی غیر مرئی طاقت ہے انویزیمال طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے ہے فرشتے ہیں ہر جگہ ہیں ہر آن ہیں تو اس اعتبار سے غیب ہے فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے حضور نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ غارِ حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا اب آزا یا محمد یہ چوتھی وہی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے وہ تھوڑا سا خوف ساتھ احساس ہوا آگے بڑھے پھر یا محمد پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پھر آزا یا محمد اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبریل پورے افق پر چھائے ہوئے ایک اس موقع پر جبریل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے اور ایک شب مراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آ رہا وہ تو روح الامین روح محمدی پر نزول کر رہا ہے نازل کر رہا ہے قرآن ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا جو میں حران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جبکہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا پاکہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاید اسی میں ہے یہ شعر نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام یہ نظم بڑی عجیب ہے جہلِ خرد نے دنیہ دکھا ہے جہلِ خرد انسان کے عقل کی جاہلیت جدید فلسفہ ہے جدید نظریہ ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے ریشنلزم ہے عقلیت ہے ہے جہالت جہلِ خرد نے دنیہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے اسی میں یہ شعر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے مہاران حضور نے جبریل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے شبِ مراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا جہنم کو دیکھ لیا جنت کی سیر کر لی یہ غیب ہے ہمارے لیے تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں یہ تو غیب کا سوال ہی نہیں مجھے اب کہتا عالم الغیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی اگر مایکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اسے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ہے کہ تمہارے سے بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے ہواس خمسہ تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان ہواس خمسہ کی گریفت میں آ سکیں ان سے جو ماوراں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ماوراو تبرییات فیزیکل ورڈ سے ماورا جس کو میں نے اپنی گفتبو بے کہتا عالم امر ایک عالم خلق ہے ہماری ساری سائنس ہماری سارا متعلق ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے عالم امر سے کوئی تعلق نہیں عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح میں یا سنونہ کانی روح قلی روحو من عمر ربی اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں واقعات تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جس سے سائنس نام تک پہنچ گئے ہیں دی بگ بینگ وہ بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے اس پری بگ بینگ ایراک کو وہ نہیں جانتے وہ بلکل دوسرا دور تھا بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالی اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا پرکھوا ہمارا علم بالحواس ہے علم بالعقل ہے اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ سورہ جن میں فرمایا لا يزہر على غیبه الا من ارتضا من رسول فإنه يسلم من بین یده ومن خلفهم رسدن وہ اپنے غیب کے اوپر متلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی نبی یقیناً عالمِ غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تب ہی تو نبی بنتا ہے ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں ارز کیا ہے میں ابھی تعلیم لئے تھا انیس بیس برس کے اوبر تو میں نے ایک بہت بڑے عالمین بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے مولانا منظور احمد شاہ صاحب بندگمری جو آپ سائیوال کہلاتا ہے وہ زمانے وہ بندگمری کہلاتا تھا میں ان کے پاس گیا علمِ غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں اپنے اصلاف کی تصاریف دکھائیں کہ دیکھئے ہم حضور کے علم کے بارے میں تین باتیں مانتے ہیں حضور کا علم ذاتی نہیں ہے عطائی ہے اللہ کا دیا ہوا حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے محدود ہے حضور کا علم قدیم نہیں ہے حادث ہے میں نے کہا ان تین باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا یہ آپ اپنے حضور سے تجاوز کر رہے ہیں یہ آپ اپنے حضور سے باہر نکل رہے ہیں رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے ہیں ہم نہیں ناب سکتے ہم تو محجوب ہیں پردے میں ہیں اوٹ میں ہیں عالمِ غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے لہذا اس بحث کے اندر خامخواہ ایک ٹیکنیکل سی جو اس کی ڈیفنیشن کر لی گئی ہے اس کی وجہ سے بڑے مارکے ہیں بڑے منادرے ہیں بڑی بحثیں ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث بھی کسی شرک اور توحید في صفات کے زمن میں سامنے آ دی کسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی وہ اللہ کی ذاتی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے وہ صفت بھی غیر محدود ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے وہ صفت بھی قدیم ہے جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں جیسے ان کا وجود عطائی ہے وہ لا محدود نہیں ہے محدود ہیں اسی طریقے سے وہ حادثیں قدیم نہیں ہیں پس یہ ہے باریک سی بات یہ تین باتیں ذہن میں رہے تو آپ شرک صفات سے محفوظ ہو جائیں اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے شرک فی الحقوق اللہ کے حقوق کیا کیا ہے انسان پر اس کی اگر آپ گنتی کریں لسٹ بنائیں تو بہت نمبی ہو جائے گی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے حکام پر چلنا چاہیے اللہ کے عائد کرنا فریضے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جود کرنی چاہیے اللہ کے قلبے کو سربلند کرنے کے لیے تنمندھن لگانا چاہیے اللہ کے حقوق میں شمار ہو جائے ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا وہ لفظ عبادت یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں وہ کیا ہے سب نے یہ کہا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرون اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی حضرت اہود کی تھی حضرت سالح کی تھی حضرت شعیب کی تھی حضرت لوت کی تھی اور حضرت موسیٰ کی تھی حضرت عیسیٰ کی تھی سب کی دعوت یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں ایک فرق کے ساتھ سابقہ تمام انبیاء ورسل صرف اپنی اپنی قوموں کے لئے مبعوض کیے گئے تھے حضور کے بیسل پوری نوع انسانی کے لئے لہذا یہاں یا قومے کا لز نہیں ملے گا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تتخون اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجدنا علیہ آبانا بھئی ہم نے تو اپنے آباؤ و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہم تو یہی کریں گے تو بھئی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا ایسے ہی تمہارے آباؤ و اجداد بھی انسان تھے مخلوق تھے غلطی ہو سکتی ہے پیروی آباؤ و اجداد کی مت کرو پیروی اس کی کرو جیسا کہ سورہ لقمان میں آگیا تھا پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تو یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لحظ میں اس سے آگے بڑھئے تو سورہ زاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سادی نے کہا ہے کبھی ہماری مسجدوں میں یا شعر لکھے ہوتے تھے اب تو ذرا تعمیر مساجد کا ذوق بھی مختلف ہو گیا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی شرمندگی ہی شرمندگی ہے یہ جو ایک لفظ عبادت اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا لفظ بنا عبد سے عبد غلام جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ کا ہے آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے شام تک کام کرنا ہے سو روپے دینے ہیں وہ آپ کا ملازم ہے غلام نہیں ہے وہ جب آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حسنی سے اور آپ کہیں بھئی آج وہ نہیں آئی بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے گلا جاؤ ہمارا وہ ٹائلٹ صاف کر آؤ وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں میں ٹائلٹ صاف کرنے کے لئے ملازم نہیں ہوں تو لیمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لیمیٹڈ یہ ایمپلائیر ایمپلائی کے ہیں اور وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہریہ ہے ایک ووٹ آپ کا ایک ووٹ اس کا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ کے اس کے ذریعے غلام جو ہوتا تھا عبد وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا ملکیت اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہا ساہب آج میں ابتہ رات کا وقت ہے آپ کیا حکم دے رہے ہیں میں تو نہیں مان سکتا ماننا پڑے ہیں کسی بھی وقت کسی بھی نویت کا جو بھی حکم دے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت تاعت اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوشڑی دے دی ہے کہ اس پر رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی ملکیت آقا کی وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی تم بھی اپنے آپ کو کسی شہ کا مالک نہ سمجھو لِللہِ مَا فِي السَّمَا وَاطِمْ وَمَا فِي الْلَرْنِ آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت یہ عبدیت یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کوئی اختیار تھا جس طرح چاہے ٹورچر کرے جس طرح کی چاہے تکلیف دے اور جب چاہے قتل کر دے کوئی مقدمہ نہیں غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں تم نے کیا کیا بالکل جیسے آپ کی بکری تھی آپ نے زبا کی اور گوشت پکا کے کھا لیا کوئی آپ سے پوچھ سکتا بھئی میری ملکیت تھی بکری میں نے کوئی زبا کیا گوشت کھایا تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل ہی کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی کوئی بات پوچھ نہیں کس معنی میں اللہ کے غلام بننا ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود ہمہ جہد اللہ کی غلامی اللہ کی اطاعت یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلوم یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد عبادت کا ظاہر عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی ہماری جان کہاں کسی کو نظر آتی ہے روح کہاں کسی کو نظر آتی ہے لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا پوری طریقہ سے متعفن ہو جائے گا تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ فرعون نے ایک پھپتی چست کی اپنے ہواریوں اور درباریوں سے مخاتب ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے لہذا اس کے لئے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون قوم ہما لنا عابدون اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری ملی ہمی کو میں آؤں تو حضرت موسیٰ نے کیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَ عَلَيَّ عَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِيلِ بڑا احسان جتا رہا ہے میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تُو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے عبَّتَّ تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائع کیا ہے اتنا نمائع کیا ہے اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز، روزہ، حج، زکاة، عبادات ہو گئی بس اور کونسی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لیے نہیں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جیت، ہمہ پہلو اطاعت تو یہ صحیح بات ہے جو ایمفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگرد نہیں ہوا اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالکراہ ہو رہی ہے طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافقانہ اطاعت جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے کیا کریں اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھ نہیں پڑھ نہیں وہ منافقہ تھا اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت اس کے شکر کا جذبہ اے اللہ تیرے لیے حبد ہے کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے اس شکر اور محبت کے جذبے سے واللزین آمنوا اشد و حبا للہ اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کی اطاعت مطلق اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے یہ جان ہے عبادت کی اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں ایک ہے بندگی جو ابھی میں نے شیر سنایا بندگی وہ ہے اطاعت ایک ہے پرستش پرستش ہوتی ہے محبت سے کوئی ذر پرست ہے کوئی شہرت پرست ہے کوئی اقتدار پرست ہے کوئی وطن پرست ہے کوئی قوم پرست ہے کوئی خود پرست ہے یہ پرستش پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں پرستار کہلاتے ہیں تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر اور حافظ ابن قیم نے وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے انہوں نے مقدم رکھا محبت کو عبادت دو چیزوں دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے غایت الحب ما غایت الظل والخضو حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا گر جانا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار بے آئے جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار جو حکم ہے حاضر اچھا بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ زمیموں کے طور پر ہیں مثلا دعا ادعاؤ مخو العبادہ اور یہ بھی فرمایا ادعاؤ ہو العبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے عبادت کا مغز ہے جیسے ہڈی اس میں سے آپ نے وہ گلی کھیچ لی اور باقی پھیک دی ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخان پیش سگا انداختیں تو یہ جو مغز ہے عبادت روح ہے جوہر ہے مغز ہے دعا مغز ہے عبادت بلکہ یہ بھی ادعا ہو لے عبادت اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں تعظیم کے اظہار کے لیے قنوط ہے ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدر جھکا کر کھڑے دیں رکوع ہے سجود اور پانچمی چیز عبادت میں اخلاص کوئی غیاکاری نہ ہو کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کوئی اپنی شورت مطلوب نہ ہو کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو اخلاص اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی تین اس کے زمین میں ہے دعا کچھ افعال یا حیتیں جسم کی اور اخلاص اب دیکھئے شرک فی العبادت کی یہ شکل شرک فی الاطاعت وہ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معاشیت لازماتی ہو شرک لا تعالی مخلوق انزی معاشیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معاشیت لاغی مانو خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اطاعت کرو اساتزہ کا حکم مانو کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو لیکن نوٹ بی آنڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سلط کا اس سے باہر نہیں لا تعالی مخلوق فی معاشیت الخالق یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے کچھ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لیا یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترز فیرون نیست لیکن میرا نفس بھی فیرون سے کم نہیں ہے فیرون نے کہا تھا علیہ السلی ملک و مصر بہادرہ الانہار و تجریب انتاحتی کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بد کر دوں یہ تھا خدائی کا دعویٰ انا ربکم العلا تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فیرون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاو لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر اللہ ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اندر سے میرا نفس یہی کہتا یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ اللہ گلمہ توہید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہوا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا دھندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکوم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفنیشنز کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا گئے ایو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے عالی حجرت کونسی ہے افضل فرما انتہ جو رما کرے ہا رب ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے ہجرت شروع کر سکتے جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی ہجرت شروع ہو گئی افضل الحجرہ سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوہ جوت اس مرحلے پر آ جائے کیا باطل کے ساتھ ٹکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک برکز پر جمع ہو جائے ہجرت فرض کر دی گئی وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر وانوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آیا حکم تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو ہجرت کہ یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد المجاہد و منجاہد نفس ہوں جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سوجا آپ نے نفس کی بات کو رج کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضو کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دیئے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتے لی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ اسی طرح یہ جو شرک فل اطاعت ہے میں نے آپ کو اس کی ابتداء بھی بتا دی انفرادی سطح پر کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کہہ رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن الہ تو اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ اللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا ربکم العالی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کی ہے ذرا سوچئے کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کوئی اور سہری بنی ہوئی تھی یہ تو کیسے دعویٰ دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکومت میری ہے کے نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدا ہی کا دعویٰ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے نمرود ہوتے تھے بڑے فقر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد اور صدام نے لگایا تھا نارا ہم نمرودوں کی اولاد عراق کے بادشاہوں کا لقب نبرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرعون تھے فرعون تھے زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبوہ جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اس کی ہاتھ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیس ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے یہی ہے وائس جیرنسی یہی ہے خلافت ایسسنس آف خلافت یہی ہے جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتا تھا اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا وائس رائے اس میں کوئی تغییر و تبدل نہیں کر سکتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے ہالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مسلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کرو لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی خلافت المسلمین اگرچہ شروع شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ استولاد جو ہے وہ عام ہوئی اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی ابلیس کی مجلس سے شروع جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھئے کہ اہم ترین نظموں میں سے امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا ورنہ اس سے پہلے فارسی علیدہ چھپی تھی کتابیں اردو کی علیدہ لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیدہ علیدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا جائے ابلیس نے مجلس سے شروع بلائی ایک مجلس سے شروع کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آگیا ہے اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے ابلیسی رضاں تو ختم ہو جائے گا جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تلاب یہ تو عوام میں جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لورز بادشاہوں کے خیموں کی تلابیں توڑ دیں گرا دی یہ خیمیں یہ تو انقلاب آ رہا ہے میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کہا ہے فقط تیری سیاست پر مدار ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں ہم نے خودشاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خودشناس و خودنگر آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں محلوں میں رہتے ہیں عیش کرتے ہیں جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے ابھی انڈسٹریل ریولیوشن تو نہیں ہوا تھا وہ سارے بات جو تھی وہ ذریع معیشت تھی خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا ایک اپنے پاس رکھا ظاہر امانہ نظام ہے تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہوگیا خود شعوری تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا تولہ تولہ سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹس ہم کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگرد تو انہیں کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر it is the dictatorship of the capitalist جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے کھیل ہے تماشا ہے تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرد سب سے بڑا شرد اسے کوئی جانتا ہی نہیں وہ شرد فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے کسی کوئی رکو کر لیا کسی نے سجدہ کر لیا تو تو خیر ٹھیک ہے وہ تو ایک شرد کے جلی ہو رہا ہے وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے لیکن یہ وہ تھے شرد جو پہلے تھے آج کا شرد بلکل اور ہے آج کا شرد دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور ایک ہے مادہ پرستی کا تصور مادے پر سارا توقل اور اعتماد ہے اللہ پر کہا توقل رہا کہا اعتماد رہا میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے یہ ایک فلسفہ ہے بہرحال اطاعت کے زمن میں شرک فل اطاعت کیا ہے انفرادی سطح پر نفس پرستی نفس کو اپنا معبود بنا لینا اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرک اب آئیے محبت شرک فل محبت کیا ہے اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے برابر بھی آ کر محبنشین ہو گئی بیٹھ گئی تو یہ شرک ہے جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شے محبوب ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توحید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کے اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کسات بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی ہویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی رام جہاد سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند پانچ قریب ترین رشتے آگئے باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتہ دار رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا اور مانو دولت دنیا کی تین شکلیں آگئیں دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پر خوش ہوتے ہمارے ایسٹس کی اقبت ہو گئی ہے اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے ہیں جو تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن نہ آ جائے یہ آٹھ چیزیں یہ مانو دولت دنیا تین یہ رشتہ و پیوند بطان وہم و گمان لا الہ الا اللہ یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کہا خدا ہوں اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے آئیے انڈیویڈیویل لیول پر دولت کی محبت اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں حرام ذرائع استعمال کریں دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز ہو ناجائز سے ہو بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی دولت یہ دولت آپ کی معبود ہے کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا اور حضور نے اس قدر کلیر فرمایا ہے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرہم ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے تائسہ عبد الدینار و عبد الدرہم درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے عبد الدرہم ہے درہم و دینار آنے چاہیے جائے سے یا نا جائے سے حلال سے یا حرام سے صحیح سے یا غلط سے بائی ہوک اور بائی کروک تو معبود کون ہوا ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے اس کی پوجہ کرتے ہیں کس لیے مطلوب کیا ہے دولت اس کی پوجہ وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے ہم براہ راستی پوجھ لیں گے بس یہی تو فرق کیا ہے نا عبد الدینار و عبد الدرہم یہ ہے انفرادی سطح پر شرف المحبت جو روح عبادت ہے جو عبادت کی جان ہے محبت غایت الحب ما غایت زل والخضور اور ٹاپ پر لے آئیے آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب ترین شئے جو شئے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا وطن زندہ بات یہ وطن پرستی اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ قنوط کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں مذہب وطنیت اسی لیے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بت کون ہے تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا میں اور ہو گیا لکیر انسانیت منقصی جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کروگے چاہے وہ اخلاقا غلط اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقا غلط یہ کونسا دین ہے یہاں تو وطن تمہارا معبود بنے پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھندے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال دے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانا پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہا تھا میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں اور اس پر چہمیں گوئیاں ہوتی ہیں اقبارات کے اندر کہ میرے نصدیق یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تمہارا یہ قنوط اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت آگے چلیے شرک فی الدعا کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ اللہ کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے نداء اللہ کے لیے اس کا بھی ذرا میں تجریہ کر دوں گا دیکھئے ایک ہے عام مادلی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ بھی آپ نے مدد چاہیے حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا پوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ پوڑا مجھے اٹھا کر دے دیں بلکہ خود سواری سے اتر کر پوڑا اٹھا دیں تو یہ جو قانون مادلی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ماورائی اعتبار سے غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشت کوئی ہو شرک شرک فی الدعا اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْرُو مَعَ اللَّهِ اَحَدُ ایک استعارتاً استعارتاً اقبال کہتا ہے اے ہمانا اے فصیلِ کشورِ ہندوستان تو یہ خطاب بلکل ایک استعار آسا ہے اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اقتام پر جو مناجات لکھی ہے اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے حاجت روائی کر سکتا ہے میری مدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں آپ دیکھئے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں بھائی میرا یہ کام کر دینا نہیں کہہ سکتے جبرائیل کو پکار سکتے ہیں اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا نہیں وہ عالم غیب کی شئے ہیں کسی ولی اللہ کی روح اس کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے نہیں اللہ سے کہیں اللہ جس کے صریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے اس زمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب اس سنت میں نہیں ملی ہے لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتے ہیں اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے حکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں میں نے ارس کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں لیکن شاہ صاحب کا فرمانہ خود میرے لئے ایک درجے میں دلیل ہے لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ملائکہ کا طبقہ اسفل ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہوں ہم اس سے کیا غرض ہے ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور میں کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں پکارو اللہ کو قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِيَ اسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيَّدْ خُلُونَ جَهْنَّمَ دَاخِلِينَ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربناء تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ظلیل و خار ہوں گا حضور نے ایک بات مجھے بطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ تاگوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے رات کے آخری ساتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں The Small Hours of the Morning حدیث میں آتا اللہ نزولِ جلال فرماتے جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے ذاتِ باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اس کی ساقھ ہے اس کی پندری ہے کیسی ہم نہیں جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کے کان ہے کیا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لئے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتا وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتا جو قرآن میں آگئے ہیں حدیث میں آگئے ہیں مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کھوند قرین میں پڑھو گیا تو فتنے میں مقتلا ہو جاؤ ابتغال فتنت و ابتغاء تعویل لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں نہ کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا والذین جہدو فینہ لنہدینہم سبولنا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازمان ان پر اپنے راستے کھول کے چلے جائیں تو دعا شرک فی الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے دریئے چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے دریئے سے چاہے کسی کو بھی نہیں براہ راست اپنے حکم سے اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے کن فی اکون وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے جس دینے والا ہے وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے فکارو اسی کو مانگو اسی سے اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقین غزالی نہ رہی یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں رسم الخط اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکے قنوط والقانتین والقانتات یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ بانے چاہے ہاتھ کھلے لیکن ذرا جھک کر گردنگ میں خم کر کے کھڑے ہونا یہ نماز کے اندر جو قنوط ہے یہ قنوط ہے یہ بھی اپنی آجزی کا اظہار ہے اجد اور تزلل وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفنیشن آپ کو بتائی العبادت و تجبع و اسلین غایت الحب و غایت الظل والخضور ہب درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا جھک جانا گر جانا رکو سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا یوم اکملتو لکم دینکو و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آن حضور کی بیست سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا کسی شخص کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرتے جائز تھا حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور کیارہ بھائی سجدے میں گر گئے بچپل میں خواب دیکھا تھا اور چالیس پچاس سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آگئے سجدہ کرنا جھک نہ سجدہ کرنا یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی حضور پر شریعت مکمل توحید مکمل اب ہر نو کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دورِ ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے تو سجدہ سر جھکا کر رکو کی حالت میں یا آپ کے پڑوس میں جو حیدر آباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے کتنے جھکتے تھے اور پھر وہ جھکتر ہو سلام ہو رہے ہیں یہ مشرکانہ فیل ہے مغلیہ دربار میں بھی تھا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے حرام ہے جائز نہیں دربار میں شکایت پہنچ گئی آخر مخبری کرنے والے بھی تھے حاصل بھی تھے وَبِن شرحِ حاصِدِ نِزَا حَسَد طلبی ہو گئی ملایا گیا دربار میں حاضری اور ایسا احتمام کیا گیا کہ جب حضرتِ مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی ہائل کر کے اس میں کھڑکی کھوز دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجہ میں تو ہو جائے گا رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے سجدے کا ہاف کہہ لیجے لیکن یہ کہ جب آیاتِ سجدہ آتی ہیں قرآنِ مجید میں تو عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیاتِ سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی حالانکہ ان کی ایک خاص قیفیت ہے تراوی میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلے رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن رکوع بھی اگر فوراں ہو جائے آیتِ سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا ہے بارال حضرتِ شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے پھر اپنا سرک نکالا پھر جیل میں ڈال دیئے گئے ڈال دیئے گئے کوئی پرواں نہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلک مطلعِ انوار گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار دینِ الٰہی دینِ محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا بڑے مولوی درباری مولوی انہوں نے سبق پڑھایا تھا اللہ کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ ایک ہزار سال تک ہوتا ہے اب ایک ہزار سال ہو گئے محمد کی رسالت کو ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا ہزار سال اسی لئے الفِ ثانی کہتے ہیں الف ہزار کو کہتے ہیں الفِ ثانی یہ دوسرا ہزار وہاں سال جو شروع ہو گیا ہے اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے وہ دینِ اکبری ہے دینِ الٰہی ہے اور دینِ الٰہی کیا تھا یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں لہٰذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناو صفوف اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں گے دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آگئی کہ اصل میں اختلاف رسادت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں لہٰذا دینِ الٰہی بس خدا کو مانو بس رسادت وغیرہ کو چھوڑو خدا تو سب کا رب ہے اسے آپ پر ماتمہ کہلے مہادیو کہلے جو چاہے کہلے اللہ کہلے رام کہلے قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو جس کو بھی تم پکار رہے ہیں یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں یہ فلسفہ تھا بہت گیرا وہ جاہل تھا انپڑ تھا لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت جو سب سے بڑا مغل عاظم جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں مسلمان آنے ہند جو ہیں سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا تھا دینِ محمدی ختم ایک ہزار سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مسائی کے ذریعے سے اب دیکھئے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماعوست بن گئی تھی ہماعوست اور وحدت الوجود کے دربیان تو زمین آسمان کا فرق ہے ہماعوست میں کائنات حقیقی ہے خدا اس میں حل ہو چکا ہے اس کے اندر ظاہر ہو گیا اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا اس قائدات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت میں لیکن یہ ختم ہو رات اس پہلو سے مجدد الفسانی کے مجدد عظم کو اللہ نے کھڑا کیا شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے فاروقی تھے شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے رگ فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی اللہ نے میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے اس پر اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا ختمہ ہوا بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج برہما برہمو سماج اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے وحدت ادیان اور یہ سیاسی اکمار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غم مازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کہ یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے خدب کر دیں ہاون دستا میں ڈال کے کر دیں تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی ہے بہرحال سجدہ گردن نجھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہندو میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت انفدادی سطح پر نفس معبود اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرک اس دور کا عظیم ترین شرک اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں اس کے بعد شرک فی المحبت مال کی محبت ترس عبدالدینار و عبدالدیرہم وطن کی محبت یا کسی اور شیعہ کی محبت اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے بڑھ جائے تو تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اسطلاح کوئی نہیں پھر شرک فی الدعا اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے مشکل کو شائعی کے لیے پکارنا کسی پھر شرک فی المراسم العبودیہ قنوط ہے رکو ہے سجود ہے یہ ذل والخضوع کی کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے سمبل اب آخری ہے اس میں اخلاص اور اخلاص کی زد کیا ہے ریاکاری کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک یہ شرک خفی کہلاتا ہے مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے اور یہ سب سے خفی شرک ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ یرائی فقد اشرکا ومن ساما یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھئی اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیئے وہ شرک کر چکا قد قد اشرکا قد اشرکا یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا من صلی اللہ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے فرض کیجئے پانچ سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا اب اس نے سات سیکنڈ کا کیا ہے یہ دو سیکنڈ کس کے لیے ہے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے وہ پانچ سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے دو اس کے لیے شرک ہو گئے ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے تشویح کا بلاغت اور فساد کے انتہا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی دو جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت تاریخ شب ہے سیاہ پتھر ہے اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں آپ کی توحید میں نقب لگائے گا اس کا آپ کو ادازہ ہو جائے سکتا بڑا مشکل ہے بہت سیادہ چوکس رہنے کی ضرورت اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے زمن میں کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتا نہ چلے اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری اگر کوئی عشاء کی ستنہ رکھتے ہیں پڑھتا ہے سمکی سم مسجد میں پڑھتا ہے حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائز کی ادائیگی کی باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے اور نفل تو خاص طور پر اگر کسی کو تحجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورہ پیٹے گا اس نے کہا جی کیا کریں میں رات کو جاگنا ہوتا ہے طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے ہو گئی اپنا ڈھنڈورہ پیٹ دی تو اس سے تو مرض اور دو آتشاہ ہو جائے گا ریاکاری اور بڑھ جائے گی اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کسی کو پتا نہ چلے اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں ریاکاری کی جڑیں جو ہیں دل کے اندر سے کٹتی ہیں یہ علاج ہے ریاکاری کا لیکن ریاکاری شرک اب میں آخری بات پڑھا رہا ہوں آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا یہ جو میں نے آیت آپ کو دو دفعہ جو آئی ہے سورہ نسا میں سنائی اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ اس سے کم تر جس جس کو چاہے گا بخش نہیں تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ صدفیصہ درست ہے لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں کوئی کوتاہی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی نفس کے کسی اس فضل کے دباؤں میں آ کر یہ گناہ شمار ہوں گے اگر یہ آپ کی طبیعت سانیہ نہ بن جائے اگر یہ آپ کی سیکن نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے اگر آپ نے ڈیرے ڈال دیئے غلطی ہو گئی تو آپ ہی مانگو توبہ کرو استقار کرو اللہ صاف کر دے گی نہیں کرو گے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن میں آئی بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَتًا وَحَاطَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأُلَائِكَ صَحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِ دُول جو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ چھوٹا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ نہیں ہے بلکہ وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اس طرح کے گناہ وہ دھل جاتے ہیں آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دیئے اور وہ آپ کا احاطہ کر لیا آج کے دور میں سود کا نظام سودی کاروباہ وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا بَلَا مَنْ قَسَبَ اور قَسَبَا کہتے ہیں جان بوجھ کر کرنا ایک ہے خطا سے ہو گیا غلطی سے ہو گیا وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے ٹھیک ہے اسیمشلی وہ شرک ہے لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ برشنے والا لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوجھ کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا بلا من قصب سیئتن وآحاطت مہی خطیعتہو فاولائک اصحاب نارہم فیہا خاندون تو وہ پھر جہنمی ہیں آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ دے ہو شرک ذات کے زمن میں 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 نے ارس کیا تھا کہ سورہ اخلاص جامع ترین اس کی نفی پر ہے اور شرک فیصفات کی کامل نفی پر آیت الکرسی ہے آیت الکرسی ایک لمبی آیت جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدہ تو آیات القرآن پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے اور یہ شرک فیصفات کے زمن میں یہ شمشیر قاتے ہے شمشیر برہان ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون یہ وہی ہے قل هو اللہ احد اللہ سمد الحی اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا تمہیں خوراک کی احتیاج ہے اسے کوئی ضرورت نہیں مجھے کوئی احتیاج دیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں رزق دیں مجھے کھلائیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر تمہاری حیات نین اونگ تکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے وہ الحی ہے اپنی ذات میں خود زندہ ہے حیات اس کی ذاتی ہے کسی اور نے عطا نہیں کی ہے ہماری تو مشتہار ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے گوئی ہے اس کو تھامے ہوئے لا تاخذہو سنتو ولا نوم الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے لہو معافی سماواتیں معافی اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم کسٹوڈینز ہو تم امین ہو این امانت چند روزہ نزد ماست درحقیقت مالک شہر شہر خداست یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے میں کون ہوں میری خودی میری آنا میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے امانت کا ہے این امانت یہ ہاتھ بھی امانت ہے میری زبان بھی امانت ہے میری آنکھیں بھی امانت ہیں یہاں پر انداز بڑا پر جلال کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے کسی کا ذاتی کسی کا زور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کریں ہاں اللہ کے اذن سے اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا جیسے کہ آتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور صحیح بات کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی دیکھئے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سوارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اصل بات کیا ہے اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اللہ تیرے علم میں نہیں ہے یہ میرے علم میں ہے وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور علم سے کوئی بھی جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں بریلوی بکتہ میں فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے محمد الرسول اللہ کا جتنا ہے لا محدود نہیں ہے محدود ہے قدیم نہیں ہے عادث ہے تو جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لئے جتنا چاہتا ہے لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے مستولی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی وَلَا يَوُدُهُ حِفْزُهُمَا اور اسے آجز نہیں کر سکتی ان دونوں کے حفاظت قیوم وہی ہے سمد وہی ہے لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی آجز نہیں یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی پانچ سو ستاسی میں نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں ہے پیریڈ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے ذلقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے پھر یاد داشتوں سے لوگوں نے وہ تورات منتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا ہے لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے چھ دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں یقیناً ہم نے آشمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے ماں بین ہیں انہیں چھ ہی دنوں میں پیدا کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْعُلْيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے اور وہی عظیم ہے عظمت بالا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طرف کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے عظم مسمم کر لینے کی توفیق اطاف فرمائے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات